اسلام علیکم دوستو میں تنویر رانجا مولانا زفر علی خان کا جی تعلق ان کا بسیکلی جو ہے وہ وزیر آباد سے ہے جی کیونکہ کچھ لوگ ان کی پدائش پہ کہتے ہیں کہ یہ سیالگڑ میں پیدا ہوئے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وزیر آباد کا کاؤں ہے کرم آباد وہاں پہ پیدا ہوئے تھے تو جو ہے کہ لیکن ان کی وفات جو ہے نا وہ وزیر آباد میں ہی ہے کرم آباد میں تو ان کو آئی ڈسکس کریں گے لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چار فروری کو ہمارا سیمینار ہونے جا رہا ہے جی یہ ہفتے والے دن شام کو چھے بجے ون پیپر جنرل ناج کے حوالے سے ہم اکثر جو ہے کہ سیمینار کرواتے رہتے ہیں اور بڑے اکسپرٹ ٹیچر جو ہے وہ اپنی جو ہے کہ اپینیم دیتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے یعنی کہ مٹیریل کس طرح کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے تیار کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اور جابز ریلیونٹ جو ہے کہ انفارمیشن کے کب آ رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہوں گی تو ہم سارے دوستوں کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ وہ جو آن لائن آ سکتے ہیں وہ آن لائن آئے اور جو آن گراؤنڈ جو ہے وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم کیونکہ جتنے بھی دوست ہیں جو ون پیپر ریلیونٹ کیمپیٹڈ اکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ تیاری کریں کیونکہ ادھر 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 آپ سٹوڈنٹ چلتے رہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پوری جو ہے وہ تیاری کے ساتھ پیپر جو ہے وہ ٹیمٹ نہیں کر پاتے تو اس ویعے سے پہلے آپ انفارمیشن لیں پھر انشاءاللہ جو ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ تیاری کریں گے تو اس طرح آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تو ابھی مزید جو ہے کہ ایک نمبر دے رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا آپ نہ مطلب ہے کہ مزید آپ کو انفارمیشن کے لیے 0306-756-2356 اس نمبر پہ آپ ورسپ کر کے بھی مزید جو ہے وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں ابھی یاد رکھی گا کہ ہم نہ بات کر رہے ہیں مولانا زفر علی خان کے بارے میں تو ان کی پدائش میں نے آپ کو بتا دی کہ سیالکوٹ میں بھی بولتے ہیں لیکن وزیر آباد کا گاؤں ہے کرم آباد 1873 پدائش جو ہے مولانا زفر علی خان کیا جی ان کا وسال جو ہے 27 نومبر 1956 میں کرم آباد میں ہوا تھا جی اب یاد رکھئے گا کہ مولانا زفر علی خان کے جو والد ہے نا جی ان کا نام ہے مولوی سراج مولانا اپنا زفر علی خان نے جو ہے بیسی تعلیم جو ہے وہ یہاں سے اصل کی پھر میٹرک انہوں نے پٹیالہ سے اور پھر 1895 میں علی گرڈ سے بیئے کیا تھا اور پھر یہ موسن الملک جو ہے نا جی ان کے سیکٹری لگ گئے تھے پھر سیکٹری کے بعد آپ یاد رکھئے گا کہ یہ نا ہیدر آباد چلے گئے اور ہیدر آباد دکن جو ہے وہ سٹیٹ میں مطلب کام کیا لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ 1895 میں انہوں نے علی گرڈ سے مطلب بیئے کیا تو یہاں پہ کالج کا جو میکزین تھا نا اس کے یہ اڈیٹر بھی رہے ہیں جی پھر ان کے والد جو ہے نا انہوں نے 1903 میں ذمہ دار اخبار جو ہے نا وہ شروع کیا تھا یہ لاہور سے اخبار سٹارٹ ہوا تھا جی اور پہلے ان کے والد چلاتے رہے اور آپ یاد رکھئے گا کہ 1908 میں آکے مولانا زفرل خان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر اس کو چلایا اور آپ کو تیس اخبار نے بہت پپولیٹی گین کی کیونکہ اس دور میں 1911 میں آپ کو تیس انلمنٹہ پارٹیشنہ پنگال اور اس کے ساتھ آپ کو تیہ کہ یہ بالکان وار جو ہے 1912 میں کانپور ماسک ٹریجیڈی وار آفٹر پولی پھر ورڈ وار ون یہ سارے ایشوز جو تھے اس وقت جو ہے وہ مولانا زفرل خان کا خبار جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا جی اس کے دوران اگر آپ دیکھیں تو مولانا زفرل خان نے 1917 میں ایک اور میکزین جو ہے وہ نکالا تھا ستارہ صبح یہ بھی جو ہے نا ان کا مطلب کہ ایک میکزین ہے جی پھر کہتے ہیں کہ مولانا زفرل خان جو ہے نا جی انہوں نے 1935 میں ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام مجلس اتحاد ملت آپ نے یاد اکنا ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا ایک پارٹی تھی آپ یاد اکی کہ آپ مولانا زفرل خان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قادیانی انٹرسٹ رکھتے تھے جی کیونکہ ان کی فیملی جو تھی ان کی اٹیجمنٹ نوڈوڑ تھی اور شروع میں مولانا زفرل خان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک سافٹ کارنر تھا ایمدیوں کے بارے میں لیکن 1930 میں مولانا نے اپنے اخبار میں ایمدیوں کے خلاف لکھنا شروع کیا اور پھر آپ کو تاہہ 1935 میں جنہوں نے مجلس اتحاد ملت بنائی تھی اور اس کا مین مقصد بھی جو تھا ایمدی سیٹ اپ کو جو ہے نا کہ اس کو ٹکر دینا تھا دس ہزار کے قریب آپ نے اس میں رضاکار بڑھتی کیے تھے جن کی وردی جو ہوتی تھی نیلی ہوتی تھی اس ویسے اس کو نا نیلی پوش بولا جاتا ہے جو ان کی جو ٹیم تھی جو ان کی مطلب ہے اب تنظیم تھی اس کا نام پھر نیلی پوش پڑ گیا تھا کہتے ہیں کہ 1935 میں مولانا زفرل خان جو ہے یہ سنٹرل لیجسلیٹو کانسل کے نا میمبر بھی سلیکٹ ہوئے تھے لاہور سے یعنی لاہور سے یہ اس دور کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمینے بن گئے تھے 1937 میں جاکہ انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے مولانا زفرل خان نے اور پھر یہ 1940 میں جو لاہور ریزولوشن تھی جسے قرار دادے پاکستان بھی بولا جاتا ہے یہ مولانا زفرل خان جو ہے نا جی انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی آپ کو تہہہ بڑی دفعہ یہ قویسٹن آ چکا ہے کہ 1940 جو لاہور ریزولوشن ہے 23 مارچ 1940 والی اس کا ٹرانسلیشن کس نے کی تھی تو مولانا زفرل خان نے کی تھی اب یہاں تک کہا یہ بہت بڑے رائٹر تھے جی اور بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں ناتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں شاعر بھی تھے جی تو ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو بارستان ہے نگارستان چمنستان اس طرح مطلب اس طرح کی اور بھی بکس جو ہے وہ مولانا زفرل خان نے لکھی ہیں جی اور ان کی ڈیتھ میں نے آپ کو پہلے میں بتایا ہے کہ 27 نومبر 1950 سکس میں ہوئی ہے جی کرم آباد گاؤں ہے جی وہاں پہ ان کا مزار ہے جی تو یہ آج پرسنیلٹی تھی مولانا زفرل خان کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجے گا کومنٹ کیجے گا اور مطلب ہے کچھ ویڈیوز کیونکہ یہ ایک سپیچلی آج جو ویڈیو بنائی ہے کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی بھی آپ ذکر کریں تو اس پہ ویڈیو ہم نے بنا دی آپ دوستوں کو کوئی ٹاپک چاہیے ہوگا تو آپ اس پہ کومنٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے جی تو باقی آپ اگر چہرہ لاکھ کو اچھا لگے تو آپ اس کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا جی تھینکیو جی موسیقی